تیسری اور چوہ آخری اسی کے ختم ریپ اپ کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے نا آپ کا اللہ بھلا کرے میٹھی چھوڑیاں کبھی سخت نہیں ہوں گے غصہ دکھائیں گے نہیں کبھی دوست غصہ دکھاتا ہے دوست بھی غصہ دکھاتا ہے اور خالص دشمن بھی تکلف نہیں ہوتا نا وہاں پہ وہ گصہ کر بھی تو کوئی مشلہ کی بات نہیں ہے صحابہ کے روایت کے الفاظ ہیں نا وہ اکل ہا تکلف صحابہ کیا نا ربزہ وز نو کیا فرمالیٹی دیوستو سیتھینک لیو دے اللہ بھی چاہتے ہیں تو انہیں پتہ نا گارڈوں نے ان کی فیبریکیشن بہت ہو الفاظ اتنا پروپر کیوں ہیں بھائی تو صحیح اتنا پروپر کیوں ہیں کبھی اظہار ہی نہیں کرتا تو میرے خیال سے اگر ان صفات کو دیکھا جائے یہ جنرل ہے سپیسیفک کیس میں اور بھی نکل سکتی ہیں باقی میں اس کو ریپ اپ یہ کروں گا کہ لیکن ان دونوں کے بیچ میں فرق نہ کرنے کی غلطی ان میں نہیں مسئلہ آپ میں مسئلہ ہے آپ کا علم فاصل ہے آپ کا مطالعہ فاصل ہے بہت سے لوگ رشت تعلقات اور رشتوں کے اندر غلطی ہیں اس لیے کرتے ہیں انہوں نے جلدی بہت تھی جلدی چاہیے تھے جلدی جماعتیں بنانی تھی جلدی تنظیمیں بنانی تھی جلدی انقلاب لانا تھی جلدی سلطنت بڑھانی تھی لوگ جمع کرنا تھی لوگ جمع کرنا تھی جلدی نام بنانا تھی جلدی اوپر آنا تھی جلدی جلدی کے اندر انہوں نے چیکس بھی بہت جلدی سے دے دی اگلے حالانکہ وہ اس قابل نہیں تھا ٹیلنٹیڈ تھا اچھا قابل آدمی تھا بسے باہر سے پڑھا ہوئی ہے لیکن قابل نہیں تھا ذات بٹھانے کے لائقے نیچ انسان تھے چھوٹی سوچ کے لوگ تھے حاصل تھے بغزی تھے یہ بھی پہلی بات بتاتے ہوں غلازت بہت ہی صوفیسٹیک ایشن کے ساتھ آتی ہے پورے پیکج کے ساتھ غلازت آتی ہے سنسیریٹی تھوڑی سی جٹ ہوتی ہے بلکل خالص ہوتی ہے تھوڑی سی جٹ قسم کی ہوتی ہے تھوڑے دیسی گھیٹ آب کی ہوتی ہے لیکن سٹریٹ ہوتی ہے بتاتی ہی اگلے کو کہ یار میں ساتھ ہوں دنیا میں ایسے لوگ ملیں اللہ کلیل آئے یہ تو بھائی لوگوں کے ظاہر پہ مجھ جائیے گا جو مجھے سن رہے ہیں ظاہر میں بڑا بہت اچھا لگ گیا ہے ظاہر میں کاسمیٹیک لی بڑے فائدے کا لگ رہا تھا اور میں نے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے لوگوں کو برباد دیکھا ہے انہوں نے ان کو چوز کر لیا جو ظاہر میں بڑے اچھے تھے ظاہر میں بڑے ٹھپے لگے ہوئے تھے ان کے بعد ظاہر میں بڑی ڈگری آن تھے ظاہر میں بڑا حسن تھا ظاہر میں بڑا کل ایسا کلام کرتے تھے ظاہر تو ایسا تھا کہ بتانی سے ظاہر میں بڑے بڑے بھائی علم کے فتوے علم کی ڈگرییاں لگیں گی ہم کیوں ظاہر بڑا اچھا تھا لیکن کلیجے اندر سے ایسے نیچ کلیجے تھے کہ دل نہیں دے سکے کسی ترقی نہیں برداشت کر سکے لوگوں لوگوں کو آگے جاتے بھی نہیں دیکھ سکے اور دلائل سب نے گھٹے کیے تو دوست جو ہوتا ہے نا موقع دیتا ہے آپ کو دوست موقع دیتا ہے آپ کو دوست اب کل ہاتو برہانا کم انکنتم صادقین کے تحت اپنے دلائل لاتا ہے سامنے منافق جو ہوگا نا محفل میں بیٹھے بغیر وار کرے گا آپ کے ساتھ سامنے آ کے رد نہیں کرے گا اٹیک شروع کرے گا آپ کے اوپر کیونکہ ہمت نہیں ہے نا دلیل کا سامنے دلیل پیش کرنے کی ہمت سچا ہوتا تو دلیل پیش کرتا نا کہ مجھے تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے مجھے تیرے ساتھ یہ ایشو ہے اگر اسے رشتہ رکھنا ہوتا تو وہ آ کے بیٹھتا محفل گندر ہمارے ساتھ اگر اس جماعت کو ہم سے تعلق رکھنا ہوتا یا کسی کو بھی آپ سے تعلق وہ بیٹھتا ساتھ مجھے ہم رشتہ نہیں بانا چاہتے ہیں مجھے تیرے ساتھ دلیل یہ ایشو ہے یہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں نے رشتہ نہیں بانا میں کڑنی پالوں گا میں کنڈی نہیں رکھوں گا اور لیڈر کا مزاج ہوتا ہے لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں لوگوں کو تو نہیں اگر ہو گیا ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں میں ہلکا ہو جاتا ہوں کوئی مسئلے کی بات بات نہیں کریں گے وہ وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں گرارے ہوتے ہیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے سکون کیسے دے رہے ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے سکون دے رہے ہوتے ہیں اپنے آگا کہ یہ کامل نہ ہو جا ہمارے مائنڈ کے پر گرانا ضروری ہے نا مارنے سے پہلے گرانا ضروری ہو پہلے گراتے ہیں پھر مارتے ہیں پہلے گراتے ہیں رشتہ توڑتے ہیں پھر مارتے ہیں رشتہ نہیں جوڑنا ہوتا ہوں میں نہیں تعلق نہیں رکھنا ہوتا تو یہ ہے ساری politics اور اگر اگر واقعی کوئی سردار ہے ضرف والا آدمی ہے بڑا آدمی ہے تو وہ کہے گا اپنے employee کو آؤ یار اوپر آؤ دوستی کرے گا اپنے employee کو اپنے اوپر آؤ positive آدمی positivity کو اٹھاتا ہے تمزوروں کو سارا دیتا ہے تو میری نظر میں اگر ان صفات کو دیکھا جائے تو یہ چکنی چپڑی باتوں کے لنے آئے لوگوں کی کیونکہ بڑا اچھا جن لوگوں کو خوشامت پسند لوگ پسند ہے وہی دوکے کھائیں گے آج تو آج پہنچ گئے نا آج پہنچ گئے نا لوگ پہنچ گئے نا لوگ کہ کیوں تاریفیں کروانی ہیں اب اگر آج کوئی آکے کہتا ہے جی شیخ صاحب یہ کوئی فلان کیوں تاریفیں کرانی ہیں ہمیں تو کوئی تاریف نہیں کروانی ہم تو نہیں چاہتے کہ کونکہ ہے کام کریں کوم کی خدمت کریں ملک کی خدمت کریں جب آپ میں بلنیریبیلیٹی ہوگی تو ہی تو آپ ایسے خوشامت پسندوں کو اٹھ گر رکھیں گے اور جب مفاد ختم ہوگا آپ کا بھی مفاد ختم ہوگا جب بڑیں گے وہ بھی آپ کو مار رہا ہوگا آپ بھی اس کو مار رہا ہے ایسے تعلق آتنا رہی ہے ہاں اصل قیادت وہ ہے اور اصل وہ ہے جو منافقوں سے بھی کام نکلوایا ہے کہیں میں آپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہوں بھی مجھے پتا ہے آپ سے انسیر نہیں ہے لیکن ہمارا جگر تو بڑا ہے نا آپ کے ساتھ چلتے ہیں اللہ وکر آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبای کے ساتھ نہیں چلتے تھے حالانکہ سب سے گندہ چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عبداللہ بن عبای نے مارا جماعت کا حصہ بن کے میرے نبی میرے پیارے نبی علیہ السلام اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازوں پہ کھڑو کے کسیدے گھتا تھا ان کے نام کے کیسی کسی تعمتیں لگائیں اس نے مسلمانوں کے کیسی کسی تعمتیں لگائیں اس نے ہماری امہات کے اوپر کیسے کیسے الزام لگاتا تھا یہ کیوں ڈیفیم کروں گے ڈیفیم کروں گے کسی طریقے سے ان کا ووڈ بینک توڑوں میں پورے دنیا کے انر پھیل دیں تو اگر ایسے لوگ ارد گرد ہیں تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی دنیا کی بڑی کامل ترین ہستیوں کو یہ منافق ٹکریں ہیں آپ کو بھی ٹکریں گے تو وہ زندگی جس میں ایسے ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ زندگی میں وہ دم نہیں ہے حالانکہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے اندر جھول ہوگا تو ہی ایسے لوگوں کو انسان بٹھاتا ہے بہت حال آپ دھوکیں مل چکے ہیں اگر تو آپ سبق لے لینا چاہیے آپ نے بلکل ٹھیک کھا اس کے اندر میں سمارائز کرتا رہا ہوں میں سمارائز کرتا رہا ہوں سب کے لیے کہ سوال ہم نے یہ شیخ سے پوچھا تھا کہ کس طرح پہچانے کے منافق کون ہے اور دوست کون ہے ہماری زندگی کے اندر مختلف حالات کے اندر مختلف جو ہیں لوگوں کے شخصیات اُبھر کے سامنے آتی ہیں ہمارے سامنے ایک دوست ہوتا ہے لیکن حالات تبدیل ہوتے ہیں وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے تو بعد میں ہم کہتے ہیں یار یہ دوست کے روپ میں ہمارا ایک منافق تھا جو مجھے نقصان پچانا چاہا تھا اور میں پچان نہیں سکا اس ڈاؤٹ کی اوپر میں نے شیخ سے سوال کیا اور شیخ نے اس میں یہ جو ہے میں بتایا ہے جو رینمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے تعلقات آپ کے دس لوگوں سے ہزار لوگوں سے ہوں گے لیکن دوستی کا رشتہ رکھنے سے پہلے بندے کو آزمایا جائے اور آزمانے کے اندر دیکھنا کہ وہ خوشامت پرشت تو نہیں ہے وہ جو ہے زیادہ آپ کو جو ہے وہ بٹرنگ تو نہیں ہے اس کے اندر کہتے ہیں مکہ لگانے والی صفت تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرات سے آئے آپ پریشانی تھی آپ کے اوپر ٹھیک پہلے جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے خلاف ایک بی بی سی بیٹھی بھی ہے مکہ کے اندر ٹھیک